السلام علیکم دوستو الاباما جیسے یلو ہیمر سٹیٹ، کارٹن سٹیٹ اور دہ ہرٹ آف ڈکسی بھی کہا جاتا ہے چودہ دسمبر اٹھارہ سو انیس کو امریکہ میں شامل ہونے والی بائیسویں ریاست تھی اس کی مجموعی عبادی چار اشاریہ آٹھ میلین افراد پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے یہ امریکہ کی چوبیسویں سب سے بڑی عبادی والی ریاست ہے الاباما کی سرحدیں میسی سی پی، ٹینیسی اور جارجی کے ساتھ ملتی ہیں اس کا کل رکبہ ایک لاکھ پینتیس ہزار سات سو پہنسٹھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس طرح یہ امریکہ کی تیسویں سب سے بڑی ریاست ہے آئیے الاباما کے بارے میں مزید فیکٹس پر نظر ڈالیں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر 1 الاباما کی پوری زمین بڑی بڑی چراغاہوں میں گھیری ہوتی تھی جب پہلے یورپین یہاں آئے تو یہ اس وقت بہت مختلف نظر آ رہا تھا جیسا کہ آج کل ہے جیسے جیسے یہاں عبادی قائم ہوتی گئی لوگوں نے درختوں اور گھاس کو کٹ کر چراغاہوں اور کھیتوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا کیونکہ ملک کے آدھے سے بھی زیادہ رکبے پر گھاس اور درخت موجود تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اب صرف ایک فیصد چراغاہیں بچی ہیں فیکٹ نمبر 2 روزا پارکس کا تعلق بھی الاباما سے تھا جنہوں نے بس میں ایک سفید فام آدمی کے لیے اپنی سید چھوننے سے انکار کیا اور شہری حقوق کی تحریک شروع کی روزا پارکس نے امریکی تاریخ میں ناقابل یقین حد تک اہم کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے انہیں مدر آف سیول رائٹس مومنٹ بھی کہا جاتا ہے ایسے وقت میں جب پبلک بسوں میں لوگوں کی کالے اور سفید رنگ کی لحاظ سے الگ الگ سیٹیں مختص ہوتی تھیں ان حالات میں روزا نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی یکم دسمبر 1955 میں ایک بس میں جب سب سیٹیں بھر گئیں تو ایک سفید فام شخص روزا کے پاس آیا اور اسے سیٹ سے اٹھنے کے لیے کہا جس پر روزا نے انکار کر دیا قانونی طور پر روزا کالے افراد والی سیٹوں کے زون میں بیٹھی تھی لیکن پھر بھی اسے سیول نافرمانی کے الزام میں گرفتار کر لیا اگرچہ یہ اس قسم کا پہلا واقعہ نہیں تھا مگر روزا عدالت کو چیلنج کرنے میں کامیاب رہی روزا کا انحراف شہری حقوق کی تحریک کی علامت بن گیا اور وہ اپنی پوری زندگی میں بہت سارے عظیم کام کرتی رہی فیکٹ نمبر تری الاباما کو ڈھونڈنے والے پہلے یورپی بشندے سپینش تھے لیکن فرانسیسیوں نے اسے آباد کیا سپین کے ایک مشہور ایکسپلورر اور فاتح ہرنانڈو ڈی سوٹو کا پہلی بار سولوی صدی میں الاباما سے گزر ہوا ہرنانڈو کو کسی بستی کی تلاش کرنے میں دلچسپی نہیں تھی اگرچہ وہ صرف سونے کی تلاش میں تھا ہرنانڈو کے ایک سو ساٹھ سالوں کے بعد یہاں پہلی آبادی ستنہ سو دو میں قائم ہوئی اس آبادی کو اورڈ موبائل کا نام دیا گیا اور یہ ساڑھے تین سو بشندوں کی آبادی تھی مگر صرف نو سال کے بعد ان کو شدید مشکلات پیش آنے کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑنا پڑا جن میں سب سے بڑی وجہ شدید سلاب آنا تھا فیکٹ نمبر پور الاباما میں دنیا کا سب سے بڑا کاسٹ آئرین کا مجسمہ موجود ہے انیس سو چار میں برمنگم میں چھپن فٹ اونچہ کاسٹ آئرین کا مجسمہ تعمیر کیا گیا اس مجسمے کو انیس سو چار میں برمنگم میں ہونے والے عالمی میلے میں نمائش کے لیے بھی پیش کیا گیا اب یہ مجسمہ ولکن، پارک اور میوزم میں موجود ہے اس کا وزن پنتالیس ہزار تین سو انسٹھ کلو گرام ہے جو کہ دس ہاتھیوں کے برابر ہے فیکٹ نمبر پائیو الاباما کا پہلا دار الحکومت اب ماضی کا ایک شہر بن چکا ہے جب الاباما مارز وجود میں آیا تو اس کے لیے ایک دار الحکومت کا انتخاب کرنا پڑا اور اس طرح 21 نومبر 1818 کو کہابا کا مقام دار الحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا اس کی مکمل منصوبہ بندی کی گئی اور زمین کے پلاٹوں کی نلامی کی گئی یہاں تک کہ 1820 تک یہ کام جاری رہا کہابا بہت کم وقت کے لیے ہی الاباما کا دار الحکومت رہا مستقل بارشوں اور شدید سلاب آنے کی وجہ سے 1825 میں اسے منتقل کرنا پڑا 1825 کے بعد یہ جگہ دوبارہ بحال نہ ہو سکی اور 1865 میں آنے والے شدید سلاب کی وجہ سے اس جگہ کو مکمل طور پر چھوڑنا پڑا اسی وجہ سے 1880 میں کہابا کو امریکی مردم شماری کی فہرستوں میں سے نکال دیا گیا فیکٹ نمبر 6 امریکہ کا پہلا سیول ایویشن سکول الاباما میں کھولا گیا رائٹ برادرز جن کا تعلق امریکہ سے تھا انہوں نے امریکہ کا پہلا سیول ایویشن سکول کھولا رائٹ برادرز بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور تھے لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا سب سے پہلے جہاز بنانے کا کامیاب تجربہ کیا اور اسے اڑایا بھی فیکٹ نمبر 7 الاباما کو یلو ہیمر سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے الاباما کا قومی پرندہ بھی یلو ہیمر ہے مگر ملک کو اس کی وجہ سے یہ نام نہیں دیا گیا بلکہ یہاں ہونے والی سیول وار میں جو فوجیوں نے وردی پہنی تھی اس میں یلو سٹریپس تھی اس وجہ سے ان فوجیوں کو یلو ہیمر کہا جاتا تھا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس ملک کو بھی یلو ہیمر سٹیٹ کا نام دے دیا گیا فیکٹ نمبر 8 الاباما کی رہنے والی میری انڈرسن نے 1903 میں ونڈ شیلڈ وائپرز ایجاد کیے اس نے اپنی ایک نئی کامیاب ایجاد کو متعدد کمپنیوں کو فروخت کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس خیال کو مسترد کر دیا ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ڈرائیورز کے لیے بہت پریشان کن ہوں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ